اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پاستہ اور اس کے لئے میں نے یہاں پر سبزیاں کٹ کر لی ہیں جس کے اندر میں نے کاجر کاٹی ہے اور اس کے بعد میں شیولو مرچ کاٹ رہی ہوں تو جو میں میکرون بنا رہی ہوں اس کے اندر ہم سبزی جال رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے گھر میں سبزی سادہ پسند کی جاتی ہے تو جن لوگ کو اتنی پسند نہ ہو تو وہ جو ہے اس کو جو ہے اس کی بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے چاہیں تو کم ڈال سکتے ہیں یا پھر جو ان کی فیبلیٹ سبزیاں ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو بس آپ لوگ کو جو سبزیاں پسند ہوں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے شیولو مرچ کاٹی ہیں اور اچھے خاصی میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو پسند ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر جو ہے بند کو بھی کاٹوں گی اور تھوڑی سی میں ہری مرچے تین چار عدد کاٹوں گی جس کے میں بیچ نکال دوں گی پند کو بھی کاٹوں گی اور اس کے بعد میں ہری مرچ تھوڑی سی کاٹوں گی اس کے بعد میں نے تقریباً یہ ایک پاو کے قریب میں نے یہاں پر جو ہے میکرونی لے لی ہے اور پانی میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا ہے دو عدد لیمون ہیں کٹی مرچے ہیں نمک ہے اور یہ لہسن کا پیسٹ ہے اور سویا سوس ہے اور یہ چلی سوس ہے یہegen ٹککے کا پاوڈر ہے اور یہ کالی میچے ہیں اور یہ گرم مسالہ ہے اور یہ نمک ہے تو یہ سب مسالے ابھی اس کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے تین چار اسپون میں نے آئل ڈالاتا اور اس کے بعد میں نے لہسن کا جو پیسٹ تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں ہلکا سا بھون رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر یہ جو میں نے ڈالاتا ہے لہسن کا پیسٹ یہ وہ ہے اور اب اس کے اندر جو ہے یہ میں نے جو چکن بوائل کر کے رکھا ہوتا ہے اس کے میں نے جو ہے نا ریشے کر لیے ہیں جس طرح سے ہم سوپ وغیرہ میں بناتے ہیں ریشے کر لیے ہیں تو میں نے تھوڑے موٹر موٹر اس طرح کے ریشے کر لیے ہیں اور اس کے اندر اب وہ تمام مسالے ڈالوں گی جو دکھائے تھے یہ جو شان کا مسالہ ہوتا ہے چکن تکے کا وہ میں نے ڈالا ہے تقریباً دوڑ ٹیبل سپون کالی میرچے گرم مسالہ نمک اور اب اس کے اندر جائیں گی کٹی میرچے سویا سوس اور چیلی سوس یہ سارے چیزیں جا کے اس کے اندر چلی جائیں گی اور یہ چکن جس میں میں نے بوائل کیا تھا یخنی میں اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کون فلور ملا لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون وہ بھی اسی میں جائے گا تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے یہ میں نے سب دیکھے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اب جو ہے بھون لوں گی ہلکا سا کہ یہ مکس ہو جائے اس کا جو ہے سارے چائے کا جو ہے چکن کے اندر اچھے سے چل جائے تو اس کے اندر جو شان کا چکن تکا مسالہ ہوتا ہے میں نے وہ بھی ایٹ کیا ہے جس سے بہت مزیدار فلیور آتا ہے تو آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ایٹ کریں اس کو تو بس دیکھیں کتنی اچھی شکل آ رہی ہے اور بہت اچھی یہاں پہ خوشبو آ رہی ہے اور اس کو ابھی میں ہٹا دوں گی اور پھر میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے وہاں پہ جو میں نے میکرونی بوائل کی تھی اس کے اندر بوائل کرتے وقت میں نے دو ٹیبلی سپون آئل ڈال دیا تھا اور اچھے سے چلا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو اس کے بعد بوائل ہونے کے بعد میکرونی کو میں نے جس طرح چاول چھانتے ہیں یہ دیکھیں میں کون فلور ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد میں نے میکرونی کو جس طرح چاول چھانتے ہیں اس طرح میں نے چھنی میں چھان لیا تھا اور اس کو اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا تاکہ وہ اوورکک نہ ہو اور الگ الگ رہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مسالہ بن گیا ہے اس کو میں ابھی سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہ بہت مزیدار یہ دیکھیں یہ کون فلوٹ ڈالنے کی وجہ سے کافی تھی کورا تھا یہ تو یہ مسالہ بہت اچھا بنتا ہے اب یہاں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے گاجر بندگو بھی اور شملا میرچ جو میں نے سب کٹ کے رکھیں تھی وہ سب میں نے ڈالا ہے اور اس کو میں ہلکا ہلکا سوتے کر دوں گی یہ سارا اس طرح سے یہ ہلکا سا کر لیا ہے اس کے بعد میں ساری یہاں پہ جو سبزیاں میں نے کٹ کر کے رکھیں تھی وہ میں اس میں ڈال دی ہوں اور ہلکا سا اس کو میں نے سوتے کر لیا ہے یہ دیکھیں بس ہلکا سا زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ میکرونی جو میں نے رکھی تھی بوائل کر کے تھنڈے پانی میں میں نے اس کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ اورکوک نہ ہو تو دیکھیں بلکل الگ الگ ایک ایک میکرونی بلکل الگ دیکھ رہی ہے کوئی بھی نہیں جڑی ہے ایک دوسرے سے اور یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تیار کر کے رکھا تھا یہ سب میں اس میں مکس کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اس کے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی تھی تو دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بہت کلر فول ہے اور اس میں جو چکن تکے کا مسالہ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زبردست فلیور آتا ہے آپ ڈالیے گا اگر وہ نہیں بھی ڈالیں گے تو اچھی بنتی ہے مگر اگر ڈالیں گے تو بہت ٹیسٹی بنیں گی بس تو اب یہ میکتہ ہم اس کو تھوڑ دیر پکا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور یہ بہت مزیدار ہوتی ہے آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ سب کو پسند آئے گی بہت دینوں سے کہہ رہے تھے نا تم لوگ میری تو میکرونی فیوریٹ ہے اس پیگیٹی سے بھی زیادہ اس پیگیٹی سے بھی زیادہ ویسے دونے ہی چیزے تم لوگوں کو بہت پسند ہیں رات تیز تو نہیں ہو گئی میراج نائی صحیح ہے جالو اچھی ہے جالو بھئی ہوکے تو ہوا تو ہمارے بچوں نے گرمہ گرم کھایا اور ان لوگوں نے بہت انجوائی کیا ان لوگوں کو بہت پسند آیا انہوں نے بہت تاریفی کی تو بس ہماری طرح سے اللہ حافظ